اسلام علیکم جی تو جناب آپ لوگ دیکھ رہے ہو فیصل قاسم شاہ ٹی وی سم ٹائم انٹیٹائیمنٹ فول ٹائم انفرمیشن تو آپ دیکھ رہے ہوگے کراچی میں بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے کراچی کے اندر سب جوائے کر رہے ہیں تو آپ کے لئے سم ٹائم انٹیٹائیمنٹ کے ساتھ فول ٹائم انفرمیشن لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی بات جو شاید آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی دیکھو بات ہو رہی تھی بارش کے لیکن اس میں ایک انفرمیشن چھپی ہوئی ہے میں آپ کو اس کو ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کے اندر بارشیں نظر آ رہی ہیں بہت زبادہ طریقے سے بارش ہوئی ہے کراچی میں جمعہ کو اور ہفتے کو تو ان بارشوں میں میں نے ویڈیوز بنائی ٹھیک ہے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو بہت تیز بارشیں آپ کو دیکھ رہی ہیں پہلی ویڈیو پہ آپ نے دیکھا کہ میں ناتاوہ دیکھ رہا ہوں آپ کو انجوائے کر رہا ہوں دوسری ویڈیو پہ آپ دیکھ رہے ہو تیز بارشیں دکھائی بہت تیز بارش ہو رہی ہے کراچی کے اندر ماشاء اللہ بہت زبادہ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف بھی جا رہے ہیں میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے لکھا تھا رننگ ان کراچی مطلب کراچی کی بارش ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے ہیش ٹیک بھی ڈالے اس میں میں نے ٹیکس بھی لگا ہے اچھا مسے کی بات یہ ہے کہ یہ اس میں لگیا ہے اس ٹرائک اچھا وہ چیکنگ میں چل رہا تھا نا یہ ویڈیو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا اس ویڈیو پہ آہ اس ٹرائک چیکنگ تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آہ ریس ٹیکشن آن چیکنگ یور رین مطلب کہ آپ کی ویڈیو کے اندر بارشیں ڈھون رہے ہیں یوٹیوب کی ٹیم آپ کی ویڈیو کے اندر بارش ہے ڈھون رہی ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو کہاں ہے بارش درا دیکھتے گھوڑ سے نا وہ چیکنگ ہو رہی تھی اب میں نے جب ڈیکس بورڈ میں اپنا یہ ویڈیو آن کیا تاکہ میں کچھ ایڈیٹنگ کر سکو اس کے اندر تو میں لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ چیکنگ آہ ریننگ چیکنگ مطلب کہ چیکنگ کر رہہ ہے یوٹیوب کی ٹیم چیک کر رہی ہے کہ اس کو ان کا ایرگردیم ہوتا ہے میک ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ فیصل قاسم شاzenia ٹی وی نے اس کے اندر لکھا ہوا بارش ہے تو اس ویڈیو میں بارش ہے نظر تو نہیں آری تو اس میں کیا ہو رہا ہے میز گائٹ اب ان کو ایسا لگا کہ میں میز گائٹ کر رہا ہوں حالانکہ میں میز گائٹ نہیں کر رہا تھا میں بتا رہا تھا کہ یہاں بارشے بہت تیز ہوئیں ہیں آپ کو میں Because ویڈیو جاری تھی اور میں ویڈیو بنا رہا تھا تو اس ٹرائک لگتے لگتے بھائی کو بج گیا بھائی کیونکہ میں نے اسی وقت جب دیکھا کہ چیکنگ پہ چل رہا ہے ریسٹیکشن ریسٹیکشن آن کر دیا ہے یوٹیوب نے تو پھر میں نے فوراں سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر ایک نیا ٹائٹل جو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے جو لکھا ہے اب میں نے سیمپل سا لکھ دی ہے صحیح ہے کراچی کی ریننگ اور میں اس میں تھوڑا ٹویسٹ بھی لکھایا ہے نا کہ ایسے ریسٹیکشن آپ نے نہیں دیکھی ہوگی ایسی ریسٹیک کہ کیسے سٹرائک ایسے بھی سٹرائک لگ سکتی ہے تو بڑا اچھا لگا مجھے یہ کہ ایک ایکسپریئنس بھی ہو گیا کیونکہ میں نے اس چینل پہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے نا اس چینل میں میں نے ہر تجربہ کیا ہے کوپی رائٹ کا تجربہ کیا ہے کوپی رائٹ کلیم کا کیا کوپی رائٹ اسٹرائک کا مطلب کہ کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک کا بہت تجربہ کیا ہے میں نے اس ویڈیو اپنے چینل کے اندر اب آپ سمجھیں کہ میرا چینل بلکل خطرناک چینل ہے بہت نا میرا اس میں کبھی بھی اس کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے کچھ بھی نا لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک یہ سب باتیں پہنچا دوں کہ اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسا بھائی گلتی نہ کرے جس کا چینل لقصان اٹھائے ٹھیک ہے نا میری پوری کوشش ہوتی ہے میرا وقاعدہ ایک ورس اپ گروپ بھی ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میرا ایک ورس اپ گروپ ہے جس میں ہمارے بھائی کام کرتے ہیں ایک دوسری کو ہیلپ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ بتاتے ہیں دیکھو اس میں تو ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا نا یوٹیوب تو ہمیں پھر بھی کوئی پیسہ دے دیتی ہے لیکن ورس اپ میں تو پیسہ نہیں ملا لیکن پھر بھی ہمیں ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کیوں کیوں کہ ایک ہمدردی ہوتی ہے نا کہ ہم سے کوئی بندہ سیکھ جائے کچھ تو اسی طرح کی اچھی چھی ویڈیوز میں لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ انفرمیشن بھی لے کے آتا رہوں کسی بھی لحاظ سے ہو نا چاہے وہ آپ کے گھر کے الیکٹرک سٹیز سے لے کے آپ کی زندگی تک کوئی پریشانی اگر آپ کو ہے تو میری کوشش ہوگی کہ یار اس پریشانی کو دور کیا جائے اور بہت انٹریسٹنگ ویڈیوز میں بھی نیکسٹ لاتا رہوں گا یار میری کوشش ہوگی کہ میں آہ انفرمیشن سے بھرپور ویڈیوز بنا ہوں اور آپ لوگوں تک وہ پہنچا ہوں کیونکہ میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے میرا مقصد ہے آپ لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا تو بھائی کو اجازت دیں کیونکہ میں اتنی لمبی لمبی ویڈیوز تو نہیں بناتا درمیانی ویڈیو بناتا ہوں چار پانچ منٹ کی اور اگر میری ویڈیو پسند آئے دیکھو میز گائیڈ میں نے بلکل بھی نہیں کیا اس کے اندر میں نے آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کیے وہ آپ الحمدللہ سمجھ بھی گئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیے گا سسکرائب کر دیے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ وان